اسلام علیکم یہ جی آج ہم کرنے لگئے ہیں چوزوں مرگیوں مطلب ہر پرندے کی ویکسین ڈی آئی بی تو یہ ڈی آئی بی ایک وائرس ہے ایک بیماری ہے اس کے بارے میں آدھی آپ کو تھوڑا بتاتا ہے ڈی آئی بی جو ہوتی ہے یہ رانیکی اس کو کہتے ہیں نیو کیسل ڈیزیز ہوتی ہے اس کے لیے نا ویکسین ہوتی ہے تو یہ وائرس ہوتی ہے نیو کیسل وائرس ہوتا ہے اس سے یہ پھیلتی ہے تو اس کے لیے آپ کو جائے کہ ویکسین کرائیں اس کی طرح وائرس ہوتی ہے اس کی بہت کس same rewarding اس کی طرح کیسل اسی طرح ڈی آئی بی ڈی کلون os اس کی تین ڈوز ہوتی ہے ایک ڈی آئی بی یہ دیکھیں ڈی آئی بی ہے ایک ایک اس کی جو دوسری دوس ہوتی ہے وہ ڈی آئی بی کلون ہوتی ہے اور دوسری ڈوز جی سے کہتے ہیں اور پھر جو اس کی تیسری ڈوز ہوتی ہے وہ انڈی آئی بی لے سوٹا ہوتی ہے پہلی جو ڈوز ہوتی ہے آپ کو چوزوں کو کرنی ہوتی ہے مطلب چوزیں اگر پیدا ہوئے ہیں تو اس کے تین دن بعد آپ پہلی ڈوز کر لیں ٹھیک ہے ویسے بھی آپ کبھی بھی اس کے بعد کر سکتے ہیں دوسری ڈوز دوسری ڈوز آپ کو پہلی ڈوز کے بیس دن بعد کرنی ہوتی ہے اور تیسری ڈوز آپ کو دوسری ڈوز کے بیس دن بعد کرنی ہوتی ہے پہلی ڈوز آپ جب مرضی کریں باقی دونوں جو ڈوزز ہوتی ہیں وہ بیس دن کے بیس دن کے گیپ سے آپ نے کرنی ہوتی ہے ابھی جو ہے یہ تھوزن چکس کے لیے ہے تھوزن مرگیوں کے لیے ہے یہ اور یہ فائیف ہینڈٹ کے لیے ہے یہ بھی تھوزن کے لیے ہے تھوزن کے لیے ہے تو ہم یہ کرنے لگے ہیں کہ اس کو بھی آدھ کرنے لگے ہیں اس کو بھی آدھ کرنے لگے ہیں اس کو بھی آدھ کر لیں میں آپس تو تھوزن نہیں ہے مرگیاں نا تو پھر اتنا ویسٹ ہوگا اس کو بھی ہم آدھا کر لیتے ہیں اس کو بھی آدھا کر لیتے ہیں ہم نے ڈروپر بھی آدھا کر لی اور یہ ویکسین بھی آدھی کر لی آدھی سی بوٹل میں اب ان دونوں کو مکس کریں گے اور پھر سلوشن بن جائے گا اس کو کھولو اس کو پکر دس میں ڈالو یعنی اب یہ بھی آدھا مکس ہو گیا اندر جانے کی دیر تھی تو وہ مکس ہو گیا یعنی یہ بھی آدھا ہو گیا وہ آپ آدھا پھر یوز کر سکتے ہیں اگلی باری تھنڈی جگہ پہ سے آپ نے رکھنا ہے بروف میں لپیٹ کے فریج میں اوپر والی سائیڈ پہ جنہوں کی ویکسین ہو نہیں ہے وہ خود آگئے ہیں ویکسین کروانے ویکسینیشن ہماری ساری تیار ہو گئی ہے بسیلے کرنی ہے اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ نے چوزو کے انہوں کی آپ رائٹ آنکھ میں ڈال لیں یا لیفٹ آنکھ میں ڈال لیں وہ ایشو نہیں ہے ان کی آپ نے آنکھ میں دو دو ڈروپس ڈال لیں بیسیلے سوٹ کے ہوا بھی تو ایک ڈالنے چاہے لیکن ہاں ان کی آنکھ میں آپ نے ڈالنے دو دو ڈروپس سب کے اور جو باقی بچ جائے گا وہ آپ انہوں کے پانی میں مکس کرنے ابھی میں نے سارے برطن رات کو نکال لیے تھی یعنی رات سے انہیں میں نے پیاسا رکھا ہوا ہے تو اب جب ہم انہیں پانی ڈالیں گے ویکسین مالا تو یہ پانی پی لیں گے تو انہوں کے لئے یہ بھی صحیح ہو جائے گا اب اچھا آپ ایسے لیے کر سکتے ہیں کہ ایک ڈروپس میں موں میں ڈال لیں اور ایک آپ اس کی آنکھ میں ڈال لیں ہاں یہ ایسے یہ ایک ڈروپس میں ڈال لیتے ہیں ایک آنکھ میں اور باقی جو بچ جو بچے بھی انہوں کے پانی میں مکس کر دیتے ہیں یہ ہم نے ایک چیز پکڑ لی ہے اب اس کو ایسے کر لیں چلا ہے اس کی آنکھ میں تو ایسے رکھے لیں ہاں تاکہ بھی رہنا ہو گیا اور ایک اس کے موں میں ڈال لیں چلا ہے اسے باہر ہی چھوڑ دو ایک ایک کر کے انہیں بھی پکڑتے ہیں تو ان بک چلا ہے اس کے موں میں ڈال لوں چوڑوں کو تحت سب کو کر لیا اب یہ کبوترو کی باری ہے تو ان کو کرتے ہیں ان کی بھی یہ ایک آنکھ میں اور دوسرا موں میں اور پھر جو بچے نہیں گیا چلا ہے ایک آنکھ میں ڈالنا دوسرا مون میں جو بجے کا وہ پانی مکس کر دینا اس کی فیمل کو کر دی ہے مکچہ لباکی ان کو کر لیا چوزے بھی ہو گئے یہ بھی ہو گئے چوزے بھی ہو گئے یہاں گرمی ہوتی ہے یہ صحیح بن گیا کیا تھا یہ نا 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 چلو یہاں ڈالو اس کو اسی پینجرے میں رکھو تھوڑی دیر اس کو بعد میں کھولتے ہیں ہماری جو مرگی سونی پتہ آپ کو یہ انڈو میں بیٹھی ہوئی تھی تو اس کی بھی اب ہم نے کا ویکسینیشن کرتے ہیں ساتھ تو اس کی بھی اب ویکسینیشن ہی کرنے ایک اس کے آنکھ میں ڈال دیں ایک وہ مو میں اور باقی اس کے پانی میں ڈال دیں کیونکہ اگر پھر اس کی رہا گی تو یہ پھر رہا ہی جانی ہے اب ان کی بھی کرتے ہیں ہماری جوہا پینجز کی ویکسینیشن تو اس کو گروڈ ڈالوا دی اس میں پانی میں مکس کرتے ہیں کیونکہ یہ چڑیاں ہیں تو اس کو تو ہم وہ کرنی سکتے ہیں پکڑ نہیں سکتے ان کے پانی مکس کر دیں اور اسی طرح اسٹریلین توٹوں کے پانی میں بھی مکس کر دیں اب چلتے ہیں اوپر اور باقی مرگیوں کے سب کے پانی میں مکس کرتے ہیں یہ جی اب سارے پرندوں کی ویکسین ہو گئی ہے تو اب جو ہے جو ویکسین بچ گئی ہے وہ ان کے پانی میں کرنے لگے ہیں ۔ بستے پانی میں مکس کر دیں ایسی طرح موہنے لگے آنکھ میں بھی کی ہے موں میں ڈال آیا ڈال آیا 1 دو ڈال آیا ایسی طور پر شکنیا آدھی ہونے کے باوجود بھی بچ جاتی ہے کیونکہ آپ نے ڈرپ ڈرپ یوز کرنا ہے تو جو بچ گئی ہے وہ آپ نے ان کے پانی میں مکس کر دنی اور یہ کھا لیں گے یعنی ان کی ویکسینیشن جو ہے ڈی آئی بی کی پہلی ڈوز کمپلیٹ ہو گئی ہے اب جو دوسری ڈوز ہے وہ اس کے بیس دن بعد کرنی ہے تو اس کی بھی ساری ڈیٹیل پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ جی اب دیکھیں ان کے پانی میں مکس کی ہے تو یہ پانی بھی پہی رہے ہیں اس طرح ان کی ویکسینیشن جو ہے وہ ہوگی ہے کمپلیٹ تو اب ملتے ہیں کسی نیکس ولوگ میں اور تب تک کے لیے الافس ان کی جو دوسری ویکسین ہوگی دوسری ڈوز ہوگی وہ بیس دن بعد کرنی ہے تو اس کا بھی پورا ایسے میں ولوگ بناوں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا موسیقی